بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا عجیب غریب ففٹی فور میں عجیب سانحات پاکستان کے ساتھ اس زبانے میں حکمنا تین شیطان تھے جو بڑی سادش کرتے تھے غلام محمد گورنر جنرل اور دوسرے آیوب خان اور تیسرے سکرنر مرزا پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے جب لیاق دلی خان کا انتقال ہوا یعنی دونوں جو قومی بڑے رہنما تھے وہ اٹھے تو اس وقت گورنر جنرل خاجل آزم الدین تھے غلام محمد نے بہت حشیاری سے خاجل آزم الدین کو یہ باور کر آیا جو ایک سادہ اور شریف آدمی تھے کہ اندہ تو پارلیمنٹی سسٹم آ رہا ہے اس میں تو وزیر آزم ہی سب کچھ ہوتا ہے آپ وزیر آزم بن جائیے اور وہ خود گورنر جنرل بن گیا کیونکہ کوئی جانتا تھا کہ انیس سو پینتیس کے گورنمنٹ آف انڈیا ایک کے تحت سارے اختیارات جو ہیں سارے اختیارات گورنر جنرل ہوتا ہے اس طرح بیروکرسی کا ایک نمائندہ جو تھا وہ بڑے ٹاپ پر جا کر انیس سو پینتیس کے گورنمنٹ آف انڈیا ایک کے اختیارات کے ساتھ جب وہ بیٹھ گیا جا کر اور اس نے بڑی سادشیں کی اس پورے پیرٹ کے اندر تو نائنٹین فیفٹی فور میں سب سے پہلے تو اس نے خواجہ آزم الدین کی حکومت کو ڈسمس کیا جو کہ پارلیمنٹ میں اپنا بجٹ منظور کرا چکا ہے یعنی بجٹ منظور کرا ہے کہ میں نے ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے حاصل کر لیا اس کو ڈسمس کیا اس گورنمنٹ کو اور امریکہ سے محمد علی بھوگرہ کو بلا کر انہیں پرائم منسٹر کے عوضے پر فائز کر دیا نائنٹین فیفٹی فور میں جو پہلا کام محمد علی بھوگرہ نے کیا وہ یہ کیا کہ مہائدہ بغداد میں پاکستان کی شمولیت تیار کر دیا یعنی ہماری آزادی کو جو تھا وہ امریکہ کے ہاتھ گروی رکھ دیا گیا انہیں صرف آزادی کو ہماری گروی رکھا گیا بلکہ اس ریجن میں ہمیں فرائز دیا گیا کہ ہم نے امریکہ کے مفادات فوجی نویت کے مفادات اقتصادی مفادات سیاسی مفادات کے لیے کام کریں اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ تھی کہ ایڈ آنا شروع ہوئی آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے تو تصور ایکانومی کے تھا کہ انڈیپینڈنٹ ایکانومی ہونا چاہیے یہ خود کفیل ہونا چاہیے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہیے یہ تصور چل رہا تھا لیکن اس کے بعد جو تصور ہے وہ ڈیپینڈنٹ ایکانومی کا تو خوب گندوں وندوں آیا پاکستان کے اندر اور ایسا نظر آتا تھا کہ جیسے کہ اس گندوں میں سے سب لوگ خوشحال و ترقی آفتہ بن جائیں گے تو اس کے ساتھ گھن بھی آیا جو ہماری نہ صرف اقتصادیات کو کھا گیا بلکہ یہ گھن جو تھا وہ ہماری آزادی کی روح کو بھی چٹ کر گیا یہ سارا گھن تھا تو یہ یہ سانیا وقوبی جیر ہوا پھر آپ یہ دیکھئے کہ ون یونٹ کا بائیس نومبر مجھے یاد پڑتا ہے اگر آپ چیک کر لیجے کہ بائیس نومبر انیس سو چوون کو انہوں نے اناؤنسمنٹ ون یونٹ کا اناؤنسمنٹ کیا ون یونٹ کے اناؤنسمنٹ کے معنی کہ جو صوبائی حکومتیں تھیں یہاں کی یعنی یعنی پنجاب کی حکومت اور سالت کی حکومت اور یہاں تھی میرا خیال ہے عبدالسکتار پیرزادہ کی حکومت شاید ایک سو دس کے ایوان میں سیونٹی فور ووٹ سے وہ پہلی ریجیکٹ کر چکے تھے ون یونٹ کو سبجل رکھ ہم یہ ون یونٹ کو نہیں مانیں گے تو ان پر جبرن ون یونٹ کو مسلط کر دیا گیا یہ ایک خولناک اور خوفناک بات پاکستان کی تاریخ کی ہوئی اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا بھئے کہ جب یہ ون یونٹ میں بلوچستان کو ضم کیا گیا پنجاب کے ساتھ تو بلوچستان میں بہت خوفناک بغاوت ہوئی تھی اور اس زمانے میں سردار ذرگزئی کی قیادت میں بہت سے ان کے بیٹے اور ان کے قبائل پہاڑوں میں چلے گئے تھے پھر اس وقت پاکستان کی آرمی ایک سال ان سے لڑتی رہی اور انہیں شکیس نہیں دے سکی تو پھر ان کو ان کو یہ وعدہ کیا کہ آپ نیچے اتر آئیں قرآن پر لکھ کے دیا گیا اور وہ واپس آیت ان ساتوں لوگوں کو پھانسی دے دے گی اس وقت سے بلوچستان میں بھی نفرت کے بیچ وہ دیے گئے کہ جہاں چاہیں وہ اسے زم کر دیں جب چاہیں اس کی صوبائی خود مقتاری کو پامال کر دیں تو بلوچوں کی جو صوبائی خود مقتاری کے حق تھا یا بلوچوں کا قومی حقوق کا حق تھا وہ اس کو پامال کیا گیا بری طریقے سے تو یہ اس کے یہ بہت خوفناک ریزلٹ ہمارے یہاں ہمارے ہاں ثابت ہوئے پھر آپ یہ دیکھئے کہ نائنٹین ففٹی فور میں عیس پاکستان میں ایک جتو فرنٹ بنا سب پارٹیوں کا متحدہ محاذ بنا اور اس نے جو الیکشن ہوئے تین سو نو کی اسمبلی کے اندر دو سو سیتیس سیٹوں کی مسلم لیگ کو بلکل توٹلی شکستفائی دے دی اور حالت سے ہوئی کہ صرف دس سیٹیں مسلم لیگ کے پاس آئیں لیکن اس اس کے اندر مرزا کو یہاں سے بھیجا گیا جیسی غلامت نے بھیجا انہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے وہاں جا جتو فرنٹ کی حکومت کو توڑ دیا یعنی ایک ہے فضل الحق کی حکومت کو اس نے توڑا لوگوں کو گرفتار کیا گیا لوگوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ کی رکھا گیا جیلوں میں تمام جتو فرنٹ کے کارکنوں اور لیڈروں کو یعنی بھر دیا گیا تو یہ اسکندر مرزا کی کاروائی وہاں ہوئی اور اس کی وجہ سے پھر پہلی دفعہ ان کو یہ احساس ہوا کہ ویس پاکستان سے آ کر ہم پر اپنا فیصلہ مسلط کرتے ہیں اور ہمارے پاپلر مومنٹ کو اور پاپلر اتحاد کو اس طرح یہ کیسے پارا پارا کرتے ہیں اور توڑتے ہیں تو اس وہاں بھی ایک نفرت کے بیچ بوئے گئے اس کے ادلے ریپیٹ کرتا ہوں میں کہ فوجی مہایدے کیے ویلیوٹر پیریٹی کے ذریعے سے نفرتوں کے بیچ بوئے گئے اس کے ذریعے سے ایک اور کا ہم بھی کیا گیا کہ یہاں پر یعنی تو فوجی مہایدہ کرنے سے قبل جس چیز کا انہوں نے احتمام کیا کہ انہیں خطرہ تھا کہ اس بات کو طالب علم جو ہیں برداشت نہیں کریں گے اور طالب علم جو ہیں مضاہمت کریں گے اس بات کی ڈی ایس ایف اس کی مضاہمت کرے گی تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ڈی ایس ایف کو بین کر دیا کامنس پارٹی پر پاوند نہیں لگا دی اور آپ پورے ملک کے اندر انہوں نے نوجوانوں کو بڑے وسیع پہمانے پر گرفتاریاں شروع کی اور فوجی مہائدہ اختیار کیا اس کے خلاف لوگوں میں رییکشنز ہوئے تو انہوں نے بڑے وسیع پہمانے پر گرفتاریاں کی تو ڈی ایس ایف کو بین اس لیے کیا گیا تھا کہ ڈی ایس ایف مضاہمت کر رہی تھی اور نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں حسن ناصر گرفتار ہوئے بڑے شخصیت تھے اپنے وقت کی یہاں اوزوانے میں تفیل عباس تھے وہ گرفتار ہوئے مناج برنا وہ گرفتار ہوئے جمال لقوی اس میں گرفتار ہوئے ایرک رہیم اس کے اندر گرفتار ہوئے اور بے شمار پولٹیکل ورکرز کو سے جیلیں بھر دی گئے اٹھا